بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی و نسلیم علی رسول کریم محمد کل ہم نے شروع کیا تھا کہ محروم اور محجوب کا بیان جو تھا کہ محروم کسے کہا جاتا ہے اور محجوب کسے کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم نے شروع کیا تھا اور میں نے آپ سے ارز کیا تھا کہ دیکھو محروم کس کو کہتے ہیں جو کسی حال میں وارث نہیں بنتا اور اس کے چار سبب ہوتے ہیں کہ محروم بندہ کیوں ہو جاتا ہے یا تو غلامی کی وجہ سے ہوتا ہے رکیت جو ہوتی ہے یہ ایک بہت بڑا سبب ہے رکیت جو ہے یہ سبب ہے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ قتل قتل جو ہوتا ہے یہ بھی کیا ہوتا ہے کہ اگر قاتل نے جب اپنے مورس کو قتل کرے یہ نہیں کہ کسی اور کو قتل کرے گا تو اس کے یہ نہیں ہوگا کہ ہر راستہ سے وہ محروم ہو جائے گا قاتل جب اپنے مورس کو قتل کرے گا چاہے وہ صلاح ہی کیوں نہ ہو جائے اس کے اندر صلاح بھی ہو جائے تب بھی اس کو کیا نہیں ملے گا اس کو وراثت نہیں ملے گی تیسری بات تھی اختلاف دین میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جی مسلمان اور کافر دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے اور چوتھی بات تھی اختلاف دار تھی اور اختلاف دار میں نے بتایا صرف کافروں کے حق میں ہوتا ہے کہ ایک کافر پاکستان میں دوسرا کافر جو ہے وہ باہر کے ملک کے اندر ہے تو وہ اس وجہ سے کیا ہو جاتا ہے ہم کہیں گے کہ جناب علی اس میں سے اختلاف دار بھی جو ہے وہ بھی اس میں سے چل جائے گا کہ جی وہ وہاں پہ بھی آپ جو ہے وارث نہیں بنیں گے تو اختلاف دار کی وجہ سے بھی وارث نہیں بنا کرتے ہیں تو یہ آ گیا جناب اس میں سے ٹھیک ہو گیا اور یہ اس میں سے وہ بن گیا کہ اس میں سے اختلاف دار پھر ہم نے کہا تھا کہ محجوب کسے کہتے ہیں جو کسی حال میں وارث ہو کسی حال میں وارث ہے نہ اس کو محجوب کہا جاتا ہے اور پھر محجوب کے ہمارے پاس اور کسی حال میں کم ملے اس کو کبھی حال وارث ہوتا ہے اور کبھی جو ہے اس میں سے کسی حال میں وارث نہ اور کسی حال میں اس کو کم ملتا ہے اس کو محجوب کہتے ہیں تو محجوب کی پھر دو قسمیں ہو جاتی ہیں محجوب بحجب نقصان ہوتا ہے اور محجوب بحجب عرمان ہوتا ہے اور یہ اپنے دونوں چیزیں پڑھ لین تھیں محجوب بحجب نقصان کسے کہتے ہیں جس کو کسی وجہ سے کم ملے اور یہ جو ہم نے بارہ احوال پڑھے تھے ان میں سے پانچ وارث ایسے تھے جن کے حصے میں کیا آتی تھی کمی آتی تھی کسی خاص وارث کے موجود ہوتے ہوئے جیسے خامن تھا اولاد ہوتی تھی میت کی اولاد موجود تھے تو خامن کا حصہ کیا ہو جائے تھا کم ہو جائے تھا ملتا تو تھا یہ نہیں کہ خامن کی چھٹی نہیں ہوتی ہے خامن کو حصہ ملتا تو ہے لیکن جو ہے نا اس میں سے اس کا حصہ کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا زوجہ بن طولیبن اختیلی اور ام جو ہیں یہ ان میں سے ہوتا ہے محجوب بحجب حرمان جس کو کچھ نہ ملے اس کے دو سبب ہوتے ہیں اب یہ ہم نے پڑھنا تھا کہ محجوب بحجب حرمان کیا ہوتا ہے جس کا حصہ بالکل اڑ جاتا ہے محجوب بحجب حرمان جس کو کچھ نہ ملے اس کے دو سبب ہیں باستہ کہ واسطے کے ہوتے ہوئے زی واستہ محجوب ہوتا ہے مگر اخواء و اخوات خیفی اس سے مستثنہ ہیں وہ ام کے ہوتے ہوئے وارث ہوتے ہیں اخوہ اخوات خیفی جو ہے نا اگرچہ میت کی ماں موجود بھی ہے نا تب بھی تب بھی اخوہ اخوات خیفیہ کو جو ہم نے احوال میں پڑا تھا وہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ اصول یفرو میں سے کوئی موجود نہ ہو اصول یفرو میں سے کوئی موجود نہ ہو تو اخوہ اخوات خیفیہ کو کیا ملتا ہے ان کو حصہ ملتا ہی ملتا ہے اس میں سے تو اخوہ اخوات خیفیہ وہ کیا ملے گا حصہ اس میں سے صدوس یا صلوس اس میں سے مل جائے کرتا تھا ہمیں اخوہ اخوات خیفیہ کے اندر سے تو کیا جائے گا اس کے محجوب بہجب ارمان کچھ نام ملے اس کے دو سبب میں کہ ایک آگیا واسطہ کے واسطے ہوتے ہوئے اسی واسطہ محجوب ہوتا ہے مگر اخوہ اخوات خیفیہ اس سے مستثنہ ہے وہ ام کے ہوتے ہوئے آرس ہوتے ہیں دیکھو اس کی سمپل سی مثال باپ اور دادا موجود تھے دادے کی چھٹی ہو جاتی تھی یاد ہے نا کیوں کیونکہ واسطہ آگیا تھا یا واسطہ آگیا تھا دادا جان آپ چھٹی کریں کیونکہ اببا جی موجود ہیں اببا جی موجود نہ ہوتے تو پھر دادا جی نہیں کیا ہو جانا تھا اببا جی کے جگہ قائم مقام ہو جانا تھا اچھا الاقرب فالاقرب اقرب کے ہوتے ہوئے عبد کیا ہوگا محجوب ہوتا ہے اقرب کے ہوتے ہوئے کیا ہو جائے گا عبد محجوب ہو جائے گا مثال کے طور پر بھائی موجود ہے اور بھتیجہ موجود ہے بھائی موجود اور بھتیجہ موجود ہیں دونوں کیا ہیں کس کی فرہ ہیں دونوں باپ کی فرہ ہیں نا میت کے باپ کی فرہ ہیں بھائی بھی بھائی کیا ہے میت کے اببا جی کا بیٹا ہے ٹھیک ہے نا اور جو بھتیجہ ہے وہ کیا ہے میت کے اببا جی کا پوتا ہے اقرب کی ہوتے ہوئے کیا ہو جاتا ہے عبد کیا ہو جائے گا محجوب ہو جائے گا تو بھتیجہ کو کچھ نہیں ملے گا میت کے اور میت کے بھائی کو مل جائے گا چاہے وہ بھتیجہ اسی باپ کی اولاد ہو یا کسی اور بھائی سے ہو جو پہلے فوت ہو گیا سمجھ آگئی یہ بات کی تو اقرب کے ہوتے ہوئے عبد محجوب ہوتا ہے چھے وارث ایسے ہیں جو محجوب بحجب حرمان کبھی نہیں ہوتے چاہے یہ یاد رکھنا ان کو حصہ ملتا ہی ملتا ہے یہ یاد رکھ لینا اگر یہ کبھی آ جائیں کسی جگہ کی اوپر تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو حصہ نہ ملے یہ کچھ نہ کچھ حصہ لے کے ضرور جائیں گے چھے سمجھا رہے ہو یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو میت کا حصہ ہر حال میں لے کے جاتے ہی جاتے ہیں محجوب نہیں ہوتے ہاں اگر کافر ہو جائیں تو وہ اور بات ہے کافر ہو جائیں تو وہ اور بات ہے یا قتل کر دیں ٹھیک ہے نا تو اور بات ہے لیکن کیا ہے ویسے کیا نہیں ہوں گے کبھی بھی محجوب بہجم اربان نہیں ہوں گے دیکھو زوج خامن کو ہر حال میں حصہ ملنا ہی ملنا ہے چاہے چوتھا ہی ملے چاہے آدھا ملے ملے گا ضرور اس کو ایسی زوجہ چاہے اس کو آٹھاں حصہ ملے چاہے اس کو کہہ چوتھا حصہ ملے ملے گا ہی ملے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیگم کو کچھ نہ ملے ایسی ابن بیٹا جو ہے بیٹے کو حصہ ملنا ہی ملنا ہے ایسی بنت بیٹی کو حصہ ملنا ہی ملنا ہے ایسی ام امہ کو حصہ ملنا ہی ملنا ہے ایسی اببا جی اس کو حصہ ملنا ہی ملنا ہے یہ اگر کسی میت کے اندر یہ موجود ہوں تو آپ پہلے سے ہی ذہن میں ہونا چاہیے کہ ان کو حصہ ضرور ملے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو ہم محجوب بنا دیں کسی طریقے سے یہ محجوب نہیں ہو سکتے ہیں اچھا ان کا حصہ کم تو ہو سکتا ہے جیسے امہ جی کا حصہ کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا ابا جی کا حصہ کم ہو جائے گا ٹھیک ہے نا زوج یا زوجہ کا حصہ کم ہو جائے گا لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ان کی چھٹی ہو جائے کچھ نہ کچھ یہ ضرور لے کے جائیں گے بات سمجھا رہے ہیں اچھا یہ اب آگیا حکم اچھا جو خود محجوب بن رہا ہوتا ہے جو محجوب بن رہا ہوتا ہے دیکھو محجوب دوسرے کو حجب نقصان اور حجب حرمان دے سکتا ہے محجوب جو ہے وہ دوسرے کو کیا دے سکتا ہے حجب نقصان اور حجب حرمان دے سکتا ہے اور محروم نہ دوسرے کو حجب نقصان دے سکتا ہے اور نہ حجب حرمان دے سکتا ہے جو محروم ہوگا نا وہ ایسے ایسے کہ میت ہے وہ خود مر چکا ہے جو محروم ہوگا نا وہ محروم ایسے ہوتا ہے جیسا کہ وہ مر چکا ہے گویا تھا ہی نہیں لیکن مگر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک دوسرے کو حجب نقصان دے سکتا ہے اس لئے ان کے نزدیک چوبیس کال اکتیس ہو سکتا ہے یہ جو ہم نے پڑھا تھا نا چوبیس کال صرف ستائیس ہوتا ہے مگر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک چوبیس کال اکتیس بھی ہو سکتا تھا ہم نے پڑھا تھا نا وہ اس وجہ سے ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جو ہے نا یہ جو محروم ہوتا ہے نا محروم یہ دوسرے کو حجب نقصان ضرور دے سکتا ہے دوسرے کو حجب نقصان ضرور دے سکتا ہے یہ اپنی امہ کو کیا کرتا ہے جو ایک صورت آتی ہے اس لئے اس کو نزدیک چوبیس کا اول کیا ہو سکتا ہے اکتیس ہو سکتا ہے تو گویا کیا ہوا محجوب کیا کر سکتا ہے محجوب دوسرے کو حجب نقصان بھی دے سکتا ہے حجب حرمان بھی دے سکتا ہے دونوں لیکن جو محروم ہوگا نہ حجب نقصان دے گا اور نہ حجبِ حرمان دے گا مگر ابن مسعود کے نزدیک کیا ہوگا وہ دوسرے کو لیکن یہ مفتا بھی ہی کال نہیں ہے ان کا یہ مفتا بھی ہی نہیں ہے پتوہ اس کال کے اوپر نہیں ہوتا پتوہ آپ کو بس یہاں تک ہی ہوتا ہے جو محروم ہے گویا کہ وہ میت ہے کل میت ہے محروم کہہ ہے کل میت ہے جیسے وہ ہے ہی نہیں ہے تو محجوب دوسرے کو حجبِ نقصان حجبِ حرمان دونوں دے سکتا اور محروم دوسرے حجبِ نقصان سال دی ہوئی ہے نا اس کو ذرا سمجھو گے تو بات کیا ہو جائے گی آسان ہو جائے گی یہ سارا ٹوٹل کس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے آپ کی بیسیکلی آپ کی اس پریکٹس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ آپ کو کتنا ایک وہ ہے دیکھیں نا یہ سارے کے سارے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنابِ علی یہ آپ کو مسئلہ انہوں نے بنایا ہوئے میں آپ کے سامنے کیا کروں گا صرف اس کو وہ کروں گا رکھوں گا دیکھو میت ہے اب ہے ام ہے اور دو اخت اینی ہے اب ام دو اخت اینی اچھا یہ دیکھو دو اخت اینی ہے نا اببا جی موجود ہوں جب میت کے اصول موجود ہوں تو دو اخت اینی بہنوں کی کیا ہو جاتی چھٹی ہو جاتی تو یہ خود کیا ہے یہ محجوب ہے اچھا یہ محجوب ہے نا سمجھا گئی یہ بات کی میت کا اببا جی موجود ہے تو اگر یا بیٹا ہوتا یا اببا جی ہوتا ہے دو اخت اینی کی کیا ہو جاتی چھٹی ہو جاتی ایسا ہی ہے نا سمپل سی بات ہے لیکن انہوں نے کام بڑا خراب کی ہے پتہ ہے کام کی خراب کیتا ہے انہوں نے امہ جی کا حصے کو کیا کر دیا ہے سلس سے سدس پہ لے گئی ہیں کیونکہ ہم نے کہا کیا تھا اخوات زی عدد ہوں گے اگر تو امہ کو کیا ملے گا سلس ملے گا اگر دو بہن بھائی آ جائیں میت کے تو کیا کی ہے ٹھیک ہے نا تو خود تو کبیچاری کیا ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا خود تو محجوب ہوئی ہوئی ہیں امہ جی کے اسے کو بھی کی کر دیتا ہے سلس کر دیا ہے ورنہ امہ جی کو کیا مل جانا تھا سلس سے کل مل جانا تھا اگر ان میں سے ایک ہوتی ایک ہوتی میت کی اور اس میں سے ایک بہن ہوتی تو امہ جی کو کی ملنا تھا سلس سے کل ملنا تھا امہ کے اسے کو محجوب نے کیا کر دییا حجوہ نقصان دے دییا اببا کیا بنے گا اببا اسبہ محаж بنے گا کیونکہ اولاد نہیں ہے تو اسبہ محаж ہے تمہجائیے سمجھا رہی ہے بات کی یہ کیا ہیں خود تو کیا ہوئے ہیں تباہ ہوئے ہیں دوسروں کو بھی کہا کر دی ہے پھر ڈبو دی ہے امہ کو بھی کہا کر دی ہے یہ ڈبو دی ہے سمجھا رہی ہے بات کی تو اب اس میں مسئلہ کیا بناو مسئلہ چھے سے بناو ایک امہ جی کو دو پانچ کس کو دے دو ابا جی کو دے دو یہ آپ چھوٹی کرو جنابِ علی سمجھا گئی ہے بات کی یہ تو سمپل سی بات ہے دوختیں کیا ہوگی یہ چھوٹی ہوگی ہے آسان ہے نا کوئی مشکل تو نہیں ہے یہ تو دیکھو ابھی یہ تو بلکل بچوں علی اب باتیں ہیں اب آ گیا امہ اب آ گیا اور امہ امہ الامہ آ گئی ہے اچھا جی اچھا جی تو دیکھو اب ہے باپ موجود ہے اور دادی موجود ہے دادی بچارے کی چھوٹی ہو گئی ہے ہاں دادی کی کیوں چھوٹی ہو جدہ کی اس لیے کہ واسطہ موجود ہے واسطہ موجود ہے تو اس کی کیا کر دیئے چھوٹی ہو گئی ہے محجوب ہو گئی ہے لیکن مزے کی بات پتہ کیا ہے یہ امہ امی الام یہ نانی کی امہ یہ جدہ صحیحہ ہے سو اس مل جائے گا اس کو سو اس مل جائے گا کہ نہیں ملے گا بتاؤ سو اس ملے گا کیوں نہیں ملے گا کیوں نہیں ملے گا ابھی ہم نے دو ذابطے پڑے تھے کیوں نہیں ملے گا اوہ بھائی ایسا نہیں کرنا کہ یہ محجوب ہے تو کہاو کہ چلو جی دادی وہ آگئی کیوں ہم نے ابھی دو ذابطے کیا پڑے تھے اقرب کے ہوتے ہوئے ابت کیا ہو جائے گی محجوب ہو جائے گی اقرب کے ہوتے ہوئے کیا ہو جائے گی ابت محجوب ہو جائے گی تو کیا ہوا اوہ جی اس کو تو ملا نہیں واسطے کی وجہ سے اس نے کیا کیا ہے اس نے پرنانی کا بھی حصہ کیوں کیا کر دی ہے مار دی ہے نہیں سمجھا ایک بات کی اس نے کیا کی ہے جو تو محجوب نے کیا کی ہے محجوب نے حجبِ حرمان دے دی ہے محجوب نے حجبِ حرمان دے دی ہے نقصان نہیں حجبِ حرمان دے دی ہے چھٹی کر آ دی ہے جی پرنانی کی کیونکہ کیا ہو گیا اقرب کے ہوتے ہوئے ابت کیا ہوتی تھی پڑا تھا نا ہم نے وہاں پہ بھی پڑا تھا تو اس کو حصہ نہیں مل رہا تھا جدہ کے احوال میں بھی ہم نے پڑھا تھا جدہ کے احوال میں پڑھا تھا نا کہ اقرب کے ہوتے ہوئے عبد کیا ہوتی ہے محجوب ہوتی ہے تو یہ بیچاری تو یہاں پہ ہم کیوں ذکر کر رہے ہیں کہ ہم بتا رہے ہیں کہ دیکھو محجوب کیا کر رہے ہیں اس کو خود بھی کچھ نہیں مل رہا اور اس کو بھی کیا کر دی ہے چھوٹی کر آ دی ہے اور ابا جی کیوں لے جائیں گے ابا جی مزے کریں گے اسوائے ماز اسوائے ماز تو ایک ہی حصہ بناو ابا جی پورا کا پورا لے جاؤ آپی ٹھیک ہو گیا تو یہ آ گیا جنابی علی یہ دو تھا آپ کے پاس کہ محجوب ہجمہ ارمان اچھا آپ محروم کیا کرتا ہے آپ ذرا حضرت عبداللہ بن مسعود وادی صورت کو ہم حل کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی صورت کو حل کرتے ہیں وہ اس لئے کروا رہا ہوں کیونکہ وہ سراجی ویرا کے اندر دی ہوئی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ چوبیس کا اول اکتس کیسے ہو سکتا ہے زوجہ ہے میت زوجہ ہے دو اخت اینی ہیں دو اخت اینی ہیں دو اخت خیفی ہیں ام ہے اور میت کا ایک بیٹا ہے لیکن وہ غلام ہے وہ غلام تھا اچھا وہ کیا تھا غلام تھا چلو اب مسئلے بناتے ہیں ہم ذرا زوجہ میت کی اولاد موجود ہے میت کی اولاد موجود ہے دیکھیں جب میت کی اولاد موجود ہوتی ہے تو زوجہ کو کیا ملے گا سمن ملے گا یہ عبداللہ بن مسعود کے نزدیک میں کر رہا ہوں مسئلہ چاہاں عبداللہ بن مسعود کے نزدیک وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میت کی اولاد موجود ہے تو مسئلہ زوجہ کو کیا ملے گا سمن مل جائے گا اچھا دو اخت اینی ہیں ان کو کیا ملے گا آپ کو پتا ہے سلسان ملے گا ایسا ہی تھا نا ان کو کیا ملے گا سلسان ملے گا بیٹا جو موجود ہے تو ان کو ملنا نہیں چاہیے تھا لیکن بچوں وہ غلام ہیں وہ کیا ہے غلام ہیں تو یہ ان کے حصے کو ختم نہیں کر سکتا تھا یہ کیا ہے ابن غلام تھا یہ غلام تھا ٹھیک ہے تو ان کے حصے کو نہیں مار سکتا اگر یہ غلام نہ ہوتا تو پھر کام کی تھا ان کو چھوٹی کرا دیتا تو اس نے کہنے نہیں کرائے چھوٹی نہیں کرا سکتا اچھا دو اخت خیفی غلام موجود ہے تو اس کو کیا ملے گا ان کو سلس مل جائے گا اور اممہ جی کو کیا ملے گا سلس ملے گا سلس اممہ جی کو کی ملے گا سلس ملے گا مسئلہ بنائیں گے چوبیس سے سمن بنے گا تو کتنا ہو جائے گا تین سلسان بنائیں گے تو کتنا ہو جائے گا سولہ اچھا سلس ملائیں گے تو اٹھ سولہ سلس ملائیں گے تو چار اب جرہ گنوں ان کو سولہ اور تین انیس انیس اور آٹھ ستائیس اور چار اکتیس تو اول ہو کیا ہو جائے گا اکتیس ہو جائے گا تو ان کے نزدیک کیا تھا کہ جو ہے چوبیس کا اول اکتیس بھی ہو سکتا عبداللہ بن مسعود کے نزدیک اس صورت کے اندر ٹھیک ہے نا سمجھا رہی ہے سمجھا رہی ہے لیکن لیکن سمجھو لیکن جمہور کے نزدیک مشق میں دیا ہوئے ہیں اب میں جمہور کے طریقے سے حل کرتا ہوں اس کو جو مفتع بھی کول ہے زوجہ دو اخت اینی دو اخت خیفی نہیں میت غلام نہیں ہے میت تو عزاد آدمی تھا بیٹا اس کا غلام تھا بیٹا اس کا غلام بھی ہو سکتا ہے باپ کو کسی نے عزاد کر دیا ہو ابن غلام اب جمہور کیا کہتے ہیں جمہور کہتے ہیں بھائی یہ ایسے ہے جیسے ہے ہی نہیں ہے یہ محروم ہے نا یہ ہے ہی نہیں ہے تو میت کی گویا اولاد کو ہی نہیں ہے تو میت کی گویا اولاد نا ہو تو زوجہو کیا ملتا ہے روگو ملتا ہے سمجھائیے بات کی او بات سمجھنا جمہور کے نزدیک گویا میت کی اولاد موجہی نہیں ہیں تو جب میت کی اولاد نہ ہو تو زوجہ کو کیا ملا کرتا ہے روبو ملا کرتا ہے عبداللہ بن مسعود کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ کیا کرے گا نقصان پہنچائے گا حرمان نہیں کر سکتا کسی کو کیا نہیں محروم نہیں کر سکتا حجبہ نقصان تو دے گا حجبہ حرمان نہیں دے گا سمجھائیے اب دیکھو روبو ہے سلسان ہے دوخت خیفی پھر وہی سلس ہے اور سدس ہے مسئلہ بارہ سے بناو گے تین اس کو دے دو آٹھ ادھر دے دو چار ادھر دے دو اور سلس کو کیا مطلب ہے اس کو دو اس کو دے دو تو دیکھو تین اور آٹھ گیارہ اور چار پندرہ اور دو سترہ تو بارہ کال کیا ہو جائے گا سترہ ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے نا بارہ کال تیرہ پندرہ سترہ تک ہو سکتا تھا یہ جمہورگنزتیک یہ مسئلہ ایسے حال ہوگا بارہ کر کے اولو سترہ ہو جائے گا اولو سترہ ہو جائے گا سترہ ہو جائے گا یہ کیا ہو جائے گا یہ بات سمجھ کیوں سیمپل سی ایک لوجک ہے بس یہ سمپل سی ایک ہوئے اگلا مسئلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ جناب زوجہ ہے جمہور کے نزدیک حال کرنا ہے مسئلہ کے جمہور کیسے کرتے ہیں جمہور کے نزدیک یہی ہے کہ نہ وہ حجب نقصان دے سکتا ہے نہ حجب عرمان دے سکتا ہے اخی اینی کا قاتل ہوئے ہوئے دو دو اخی اینی ہے ٹھیک ہے لیکن دونوں قاتل ہیں دونوں بھائی قاتل ہیں دو اخی اینی ہیں دونوں قاتل ہیں پھر کیا ملنا تھا ربو ملنا تھا اگر اولاد کو شماری نہ کرتے تو پھر ربو ملنا تھا اور ام آ گیا یہ جمہور کے نزدیک حال کرنا ہے ٹھیک ہے نا یہ ایسے ہیں جیسے کہ یہ دو اخی اینی ہیں یہ قاتل ہیں تو یہ گویا ہے ہی نہیں ہے زوجہ کو کیا ملے گا ربو ملے گا اور ام کو سلسے کل ملے گا لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود کی نزدیک کیا ہوگا دو آگے نا اخواخوات زیادت تو ام آ کا حصہ کیا کر دیں گے سدس کر دیں گے سمجھا رہی ہے بات کی ماں کو کیا ملے گا سلسے کل ملے گا گویا یہ ہیں ہی نہیں ہیں یہ قاتل ہیں یہ محروم ہیں تو نہ یہ حجب نقصان دیں گے نہ حجب حرمان دیں گے لیکن عبداللہ بن مسعود کی نزدیک کیا کریں گے حجب نقصان دیں گے امہ کے حصے کو کم ضرور کر دیں گے تو ربو اور سلسے آگے مثلا بارہ سے بناو یہ تین آ جائے گا اور سلسے کل آ جائے گا تو یہ آ جائے گا چار آ جائے گا تین تے چار ست آگے ہیں تہون کی ہو جائے گا پھر کی کریں گے اب کیا کریں گے کہ جنابی علی اب رد کی صورت بننی تھی اس میں سے رد کی صورت بننی تھی نا سات اس میں سے تو زوجہ کی اس میں سے کیا آ جائے گا ٹھیک ہے نا یہ جو تھا اب کیا تھا کہ عبدالعی مسلمت کے نزدیک ان کو ملے گا نہیں لیکن بھئی حجب نقصان حجب نقصان تو دے گا نا وہ کہتے ہیں حجب نقصان دیتا ہے نا امہ کے حصے کو اس نے کیا کیا تھا اور بیوی کے حصے کو بھی اس نے کیا کیا یہ رگڑا لگا ہے نا بیوی کو بھی زوجہ کو بھی زوجہ کو بھی کیا لگا روبو کی بجائے کیا ملیا اس کو سمن مل گیا ٹھیک ہے نا روبو کی بجائے اس کو کیا مل گیا اس نے نقصان پہنچائے نا اس کو سمن دے دیا اس نے دیکھو گیا نا تو اب جو ہے نا اس میں کیا کریں گے زوجہ آ گیا اور ام سورہ سے کل آ گیا تو یہ کونسی صورت تھی رت کی رت کی تیسری صورت آ جاتی تھی جس میں ہم کیا کہتے تھے کہ جناب علی آپ کے پاس کیا آ جاتے ہیں ورسہ متحد الجنس ہو ان کے ساتھ عبدالزوجین ہو ورسہ کیا ہوں تو کیا ہوگا عبدالزوجین مقرد سے بنے گا ٹھیک ہے نا تو پھر کیا ہو جائے گا جو ہمیشہ ایک ہوگا روبو سے مسئلہ بناو پھر پھر کیا کرو گا رت لکھ کے چار سے مسئلہ بناو اس کو ایک دے دو ٹھیک ہے نا ایک دے دو گے باقی متحد الجنس کو دیا جائے گا ٹھیک ہے نا باقی کیا ہو جائے گا جو تین جو بچ جائیں گے وہ انہی کو کیا کر دو اس میں سے تین جو ہے وہ پورا کا پورا چار اس سے بناو اور اس کو کیا مل جائیں گے تو تین اس سے جو ہے نا اس کو وہ مل جاتے ہیں پھر ٹھیک ہے نا اور اس کو کیا کر دیں گے ہم جو ہے دیکھیں نا تو وہ ام کو باقی جو تین بچ رہا ہے وہ سارا کا سارا اس کو چلا جائے گا اور اس کو نہ دیکھنا ابھی اس کو نہ دیکھنا آپ کو سا یہ کہاں سے جو ہے نا نہیں یہ اس کو اس کو ایک دے دو باقی جو تین بچے ہیں وہ اممہ کو لے دو بس اٹلچے ہو جائے گا یہ ہمارے پاس کیا تھا جو کہ وہ تھا پھر زوج ہیں دو اخت خیفی ہیں اور ابن غلام ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر ہے مسئلہ تشبیب ہے آکے اس کو میں آپ کو نہیں کراؤں گا کیونکہ اس کی کوئی وہ نہیں ہے یہ ذہن تیز کرنے کے لئے ہے مسئلہ تشبیب کا مطلب ہی کیا ہے ذہن تیز کرنے کے لئے یہ والا آپ خود کر سکتے ہو زوج ہے دو اخت خیفی ہیں ابن غلام ہیں ابن غلام نہیں ہوگا تو دو اخت خیفی کو کیا مل جائے گا یہ سلسان لے جائیں گی لیکن ان کے نزدیک کیا تھا نقصان پہنچائے گا یہ اچھا زوج کا بھی حصہ کیا ہوگا زوج کے حصے کو جمہور کے نزدیک کیا آئے گا زوج کو نصف ہی ملے گا بیٹا ہے ہی نہیں ہے گویا نصف ملے گا لیکن ابن مسود کے نزدیک کیا آئے گا روبو ملے گا روبو ملے گا دیکھیں یہ مسئلہ تشویف آگیا ابن غلام میت کا بیٹا ہے نا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کیا غلام کسی کا بیٹا نہیں ہو سکتا باپ اس کا کیا ہو سکتا ہے آزاد بندہ ہو اور میت کیا اس کا بیٹا کیا ہو غلام ہو کیسا نہیں ہو سکتا اب آتے ہیں جنابی علی لطائف اچھا لطائف سے مراد یہاں سے وہ لطائف نہیں اچھا جو ہنسنے کی باتیں ہوتی ہیں لطائف یہ لطیفت ان سے مراد کیا ہے ٹھیک ہے نا لطائف جو ہیں لطائف سے مراد ہے کہ جو کہ کیا ہوتے ہیں لطیف باتیں بڑی اس قسم کی جو نہیں سکتا ہے نا کہ ایک آپ کے لئے مسئلہ تشبیب آپ لوگوں کو میں نہیں کراؤں گا مسئلہ تشبیب اس کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ لوگ دیکھ لوگ ہیں ٹھیک ہے تو یہ باریک باتیں جو ہوتی ہیں لطائف جو ہے نا کیوں ملے گا اس کو ٹھیک ہے نا اس کو کیوں حصہ ملے گا اگر اس کو حصہ ملے گا تو اس کو چلا جائے گا مالک کو چلا جائے گا غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا ہمیشہ یاد رکھو غلام کسی چیز کا مالک نہیں بنتا جس چیز کا وہ مالک بنے گا اس کو چلا جائے گا اس کے آقا کو چلا جائے گا غلام کی اپنی ملکیت نہیں ہوتی ہے سمجھائیے غلام کی اپنی ملکیت نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے نا بات آپ چھیڑ دیتے ہیں پھر میں کوئی بات کرتے تھا ہوں پھر آپ کہتے ہیں کہ حصہ جی سبق سے کان نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے نا غلام جو ہوتا ہے نا غلام ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس کی کوئی اپنی وہ نہیں ہوتی نہ اس کی کوئی سوچ ہے نہ اس کی کوئی وہ ہے حضرت بشرے حافی رحمت اللہ علیہ حضرت بشرے حافی حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں کو حافن ننگے پاؤں حضرت بشرے حافی رحمت اللہ علیہ پہلے ان کی زندگی گناہوں کی اندر پڑی ہوئی تھی بہت زیادہ گناہوں میں پڑی ہوئی تھی تو ایک دفعہ اس طرح گھر میں کوئی گناہوں کی مجلس ہو رہی تھی گناہوں کی تو دروازہ کٹایا کسی نے لونڈی باہر گئی لونڈی باہر گئی تو ایک بابا جی کھڑے تھے وہاں پر بابا جی کھڑے تھے تو ان بابا جی نے اس لونڈی سے پوچھا کہ اس گھر کا جو مالک ہے وہ آزاد ہے یا غلام ہے اس گھر کا جو مالک ہے وہ آزاد ہے یا غلام ہے اس نے کہا آزاد ہے غلام کہاں سے ہے آزاد ہے آزاد ہے غلام کہاں سے ہے تو انہوں نے کہا کہ آزاد ہے آزاد ہے تب ہی تو یہ کر رہا ہے اگر غلام ہوتا تو ایسے نہ کرتا جیسے یہ کر رہا ہے بابا جی چلے گئے لونڈ نے کہا پتہ نہیں کیا بابا جی کہیں اندر گئی حضر بشری حافی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھئی کون تھا انہوں نے کہا کوئی بابا جی تھے تو انہوں نے پوچھا کہ اس گھر کا جو مالک ہے وہ آزاد ہے یا غلام ہے تو میں نے کہا آزاد ہے تو انہوں نے کہا آزاد ہے کہ اگر غلام ہوتا تو ایسے نہ کرتا جیسے یہ کر رہا ہے بس دل پہ چوٹ لگی دل پہ چوٹ لگی ننگے پاؤں بھاگے پیچھے پیچھے گے بابا جی کو پکڑ لیا کہا بابا جی آپ نے کیا بات کی تھی ان کا میں نے کہا ہے کہ اس گھر کا جو مالک ہے وہ آزاد ہے اگر غلام ہوتا تو ایسے نہ کرتا جیسے یہ کر رہا ہے بس دل پہ چوٹ لگی اور انہوں نے کہا واقعی میں تو اللہ کا کیا ہو چکا ہوں میں تو باغی ہو چکا ہوں میں تو اللہ سے آزاد ہو چکا ہوں اگر میں اللہ کا غلام ہوتا تو میں ایسی حرکتیں نہ کرتا ادھر ہی بیٹھ کے کی توبہ کی ٹھیک ہے نا تو ان کا نام ہی کیا مشہور ہو گیا بشرِ حافی ننگے پاؤں والے بشرِ حافی اور پھر جو ایک وہ بنے بزرگ بنے تو بہت بڑی انچی شخصیت بنے حضرت بشرِ حافی رحمت اللہ علیہ سمجھائیے تو غلام جو ہوتا ہے نا غلام کی کیا نہیں ہوتی ہے تو ہم سارے کہیں بیسیکلی ہم سب کہیں غلام ہیں اللہ تعالیٰ کے سمجھا رہی ہے بات کی ہم کہیں ہم آزاد نہیں ہیں ہم آزاد نہیں ہیں کہ ہماری کیا ہو ہم اپنی مرضیوں کرتے پھریں ٹھیک ہے نا حضرت بشرِ حافی رحمت اللہ علیہ اس لئے کہتے ہیں یک زمانہ صحبتِ با اولیہ بہترس صد سالہ تاعت بے ریا یک زمانہ صحبتِ با اولیہ بہترس صد سالہ تاعت بے ریا ایک زمانہ تھوڑی سی دیر کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جانا سو سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے سو سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے اب اس میں اشخال ہوتا ہے یہ کیا بات ہوئی بے ریا عبادت سو سالہ عبادت سے بہتر کیا ہے اس کے جوابات دیئے گئے ہیں ایک جواب یہ ہے کہ جنابِ علی ایک جواب یہ دیا گیا ہے عبد کا کیا مطلب ہوتا ہے ہم سارے کہیں عبداللہ ہے نا عبداللہ خلیفہ تو اور اس معنی میں آیا ہے خلیفہ کے معنی میں کہیں عبداللہ عبد نہیں ہے عبد ہم سارے کے سارے کہیں عبداللہ اللہ کے غلام ہیں اچھا تو اب اس کے دو معنی دیئے گئے اس کے کیا دو کیئے گئے ایک معنی یہ کیا گیا کہ دیکھو بعض دفعہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے کوئی ایسی بات ان کے نکلتی ہے جو دل پہ اثر کرتی ہے جسے زندگی کا رخ بدل جایا کرتا ہے جسے زندگی کا رخ بدل جایا کرتا ہے اور جب زندگی کا رخ بدل جاتا ہے تو انسان کیا ہوتا ہے ورد ترقی کر جاتا ہے کسی اللہ والے کی کوئی بات لگ جاتی ہے دل کو اچھا جیسے میرے ساتھ ہوا میں نے حضرت سوی صاحب رحمت اللہ علیہ کہ صرف تین کیسٹیں سنی تھی بس بیٹھا بھی نہیں تھا پاس آکے بیٹھا بھی نہیں تھا صرف تین کیسٹیں سنی تھی بس ٹھیک ہے نا زندگی کا روح بدل گیا پھر ٹھیک ہے نا تو زندگی کا روح بدل گیا تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے دوسرے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ والوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں خاص رحمتیں ہوتی ہیں تو جو ان کے پاس کوئی بندہ بیٹھتا ہے تو اس کے اوپر بھی کیا ہوتی ہیں وہ خاص رحمتیں آ جایا کرتی ہیں حضرت امان قاسر نوطی رحمت اللہ علیہ سے کہ اس نے یہی بات پوچھی تھی حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے یک زمانہ صحبت و اولیاء بہترس سالاتات بیریا تو بندہ بیٹھا ہوا تھا حضرت کے پاس تو حضرت کے کوئی شاگرد آئے گرمی کا موسم تھا وہ حضرت کو نا وہ کرنے لگے پنکھا جھولنے لگے وہ سمانے مزاری بات ہے وہ ہاتھ کا ہوتا تھا یا کپڑے سے کرتے تھے کپڑا جو ہوتا تھا رومال جو ہوتا ہے تو حضرت کو جو ہے نا وہ کرنے لگے شاگر جو ہیں حضرت نے پوچھا تمہیں ہوا آ رہی ہے پاس والے کو کہا تمہیں ہوا آ رہی ہے انہوں نے کہا جی آ رہی ہے انہوں نے کہا یہ تمہارے لیے تمہیں تمہیں ہوا جھولنے کے لیے کر رہے ہیں مجھے بھی مل رہی ہے کیونکہ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں اور انہوں نے کہا ایسے ہی اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اتر رہی ہوتی ہیں تو جو بندہ ان کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی نہیں ہوتی ہے کہ جو ایک کوئی اوپر ہو تو دوسرے کی اوپر نہ وہ ہو جب وہ پڑتی ہے تو پھر سب کو کیا کر دیتے ہیں جماعت کے اندر ایک بندے کی نماز قبول ہو جائے تو سب کی اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں نماز کو قبول کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے نا سارے کے سارے اگر پوری شرائط پائی گئی تھی نماز کی تو اس بندے کے اندر اس میں سے تو ایک کی برکت سے سمجھائی یہ بات کی تو یہ یہاں سے غلام سے بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی جو ہے نا اس لیے اللہ والوں کے پاس جا کے بیٹھا کروچا اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرو یا ان کی باتیں سنا کرو جو بیٹ نہیں سکتے تو ان کی باتیں سن لیا کرو انشاءاللہ آپ کو کیا ہو جائے گا ٹیک ہے نا آپ کو وہ ملے گی تو پاس بیٹھنا ہی ہوتا ہے اس میں سے جو باتیں سننا ان کے بیانات سننا یہ کیا ہوتا ہے گویا کہ پاس بیٹھنا ہی ہوتا ہے کتابیں پڑھنا اس میں سے اچھا جی چلو جی لطائف کی بات آگئی اب ٹیک ہے نا تو یہ اس میں سے اچھا جی اب آگئے جی لطائف آگئے لطائف پاریک باتیں جو ہے نا زوجین کو زوی الفروز سببی اور باقی کو نصبی کہتے ہیں اچھا زوجین دیکھو زوی الفروز ہیں لیکن یہ کہیں ہیں سببی ہیں دیکھو نکاح کی وجہ سے یہ میاں بی 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 بنتے ہیں نا اور باقی جتنے بھی ہم نے باقی دس جو احوال پڑے تھے وہ کیا تھے وہ نصبی تھے اچھا زوی الفروز نصبی تھے زوجین کیا ہوتے ہیں زوی الفروض سببی ہوتے ہیں اور باقی کیا ہوتے ہیں نصبی ہوتے ہیں زوجین کو زوی الفروض سببی اور باقی نصبی کہتے ہیں اگر سلسے باقی زوجہ کے ساتھ ہو تو ربو ہو جاتا ہے اگر سلسے باقی زوجہ کے ساتھ تو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور زوج کے ساتھ تو صدس ہو جاتا ہے ہم نے پڑھا تھا مخرج یہ آپ نے پڑھ لیا تھا جس صورت میں اسبعہ کو مل رہا ہو اس میں all نہیں ہوتا یہ بھی ہم پہلے پڑ چکے ہیں کہ جہاں پہ اسوا آ جاتا ہے وہاں پہ کیا نہیں ہوتا all نہیں ہوتا جس صورت میں اسوا کو مل رہا ہو اس میں all نہیں ہوتا اس میں سے all نہیں ہوتا جس صورت میں اسوا کو مل رہا ہو جس صورت میں اسوا کو کچھ نہ ملے اس میں اسوا محجوب ہوتا ہے جس صورت میں اسوا کو کچھ نہ ملے اس میں اسوا کیا ہو جاتا ہے محجوب ہوتا ہے جد آپ کے قائم مقام ہے مگر چار مسائل میں جد اب کے قائم مقام ہیں مگر چار مسائل میں اللہ فی اربہ موازیہ جو ہے نا اسے کسی نے پہلے دن سوال کیا تھا جب ہم ابا جی کے احوال پڑھ رہے تھے تو کسی نے پوچھا تھا آپ لوگوں میں سے استاجی وہ جو چار جگہیں ہوتی ہیں وہ کونسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ کیا ہوتا ہے سراجی صاحب سراجی شروع میں ہی کہتے ہیں کہ دادا جی کس کے قائم مقام ہیں جد ابا جی کے قائم مقام ہیں سوائے کتنی چار جگہوں کے اوپر تو یہ آگے جناب چار جگہیں کون کونسی ہوتی ہیں لیکن یاد رکھنا کہ اب یہ کیا ہوئے ہیں اس میں سے دیکھتے جاؤ یہ خود لکھتے بھی جائیں گے کیا مفتابی کول ہے اور کیا غیر مفتابی کول ہے جد اینی ایلی کے لیے حاجب نہیں ہے ان دس صاحبین جد این اچھا جی ابا جی کیا ہوتے ہیں ابا اخ اینی اخ ایلی کے لیے کیا ہوتے ہیں حاجب ہوتا ہے میت ہے نا میت ہے ابا ہے اور اس کا اخ اینی ہے اخ اینی موجود ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اخ اینی کیا ہو جاتا ہے اس کی چھٹی ہو جاتی ہے ابا جی کی وجہ سے لیکن اگر اس کی جگہ دادا ہو اگر اس کی جگہ دادا ہو میت کی جگہ کیا آ جائے ابا کی جگہ دادا آ جائے اور اخ اینی موجود ہو تو صاحبین کہتے ہیں کہ یہ کیا نہیں بنے گا یہ اخ اینی کی چھٹی نہیں کرائے گا یہ ہم پڑھیں گے کہ جنابِ علی ٹھیک ہے نا دادا جو ہے نا دادا کی کرتا کی ہے پھر اگر دادا آ جائے اببا جی کی جگہ تو اینی اور اللی کے لیے حاجب نہیں ہیں ان دس صاحبیں لیکن یہ کیا ہے غیر مفتابی ہی کول ہے آپ فتوے کے اندر جو ہوتے ہیں نا دادا جی کیا کرتے ہیں بھائی ہسگے بھائی کی یا اللی بھائی کی چھوٹی کرواتا ہی کرواتا ہے دادا سمجھائیے دادا چھوٹی کرواتا ہے اینی اللی کے لیے حاجب نہیں ہیں صاحبیں جد ام کے حکم سلس باقی میں اب کے حکم میں نہیں ہے یہ اس میں سے جد ام کے حکم سلس باقی میں وہ جو تھا نا میت ہے یہ کرتے ہیں نا زوج ہو اہد و زوجائن مال اب ہو کے نہیں ہیں اہد و زعب اور ام اگر ابا جی نہ ہوں اور دادا جی آ جائے ابا جی نہ ہوں اور دادا جی آ جائے تو کہتے ہیں کہ ام کے حکم سلس باقی میں اب کے حکم میں نہیں ہے یعنی ماں کو سلس باقی باپ کی وجہ سے کیا مل رہا تھا اس کو سلس باقی مل رہا تھا زوج شاہ اببا جی تھے اور ام موجود تھی تو یہ کہہ نہیں ہے لیکن دادا کہہ نہیں ہے ام کے حکم سلس باقی میں اب کے حکم میں نہیں ہے یہ مفتح بھی کول ہے امام یوسف فرماتے ہیں کہ دادا اببا جی کے قائم مقامی ہے یعنی ام ماں کو سلس باقی ملے گا یعنی دادا اگر آ جائے گا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ دادا اگر آ جائے گا تو یہ کیا آ جائے گا اممہ جی کو سلسے کل پھر بھی ملے گا سلسے باقی نہیں ملے گا سلسے کل ملے گا اگر اببہ کی جگہ کیا آ جائے دادا آ جائے تو پھر بھی اس کو کیا ملے گا سلسے کل ملے گا اور مفتا بھی کول یہی ہے کہ اس کو کیا ملے گا سلسے کل ملے گا اگر ہاں اببہ ہوتا تو پھر اس کو سلسے باقی ملنا تھا یہ ہم نے پڑھی تھی نا یہی والی صورت دو صورتیں ہو گئیں دادا قائم مقام اچھا ام الاب کے لیے جد حاجب نہیں ہے ام الاب کے لیے اچھا باپ کیا کرتا تھا باپ دادی کی چھوٹی کرا دیتا تھا یاد ہے واسطہ آگیا تھا ام آگیا تھا اور ام الاب آگئی تھی دادی آگئی تھی دادی جی آپ چھوٹی کرو کیوں چھوٹی کرو کیونکہ کیا ہے واسطہ موجود ہے لیکن اگر یہ نہ ہو بلکہ کیا آجائے دادا آجائے اس کی چھوٹی نہیں ہوگی کیوں کیونکہ یہ تو بیگم ہے اس کی دادے کی بیگم صاحب ہیں ٹھیک ہے تو دادا اس کے لیے واسطہ نہیں بن رہا یہ کیا ہے یہ میت کا دادا ہے تو یہ میت کی دادی ہے کوئی گل نہیں ان کے آپس میں کہا ہے جو بھی میاں بیوی ہو جو مرضی ہو لیکن یہ واسطہ نہیں بن رہے ہیں سمجھائیے تو جد ام الاب جو ہوتے ہیں ام الاب کے لیے جد حاجب نہیں ہے یہ مفتح بھی یہ بالکل صحیح بات ہے ٹھیک ہے یہ تو بات ہی صحیح ہے مفتح بھی آگیا اچھا ابن الموتق کے ہوتے ہوئے ابن الموتق کو صدو سے ولا ملے گا اندابی یوسف ابن الموتق کے ہوتے ہوئے یعنی آزاد کرنے والے کے ہوتے ہوئے ٹھیک ہے نا ابن الموتق کے ہوتے ہوئے ابن الموتق کو صدو سے ولا ملے گا اندابی یوسف یہ تھوڑا سا ابھی ابھی آپ کو یہ بات ابھی سمجھ نہیں آئے گی یہ ہم آگے جو ہے نا سبب بھی پڑیں گے تو پھر ہم اس کی حل کو حل کریں گے اس کو ٹھیک ہے نا اس کو ہم کیا کریں گے اس کو ہم حل کریں گے یا بھی یاد رکھنا اس کو یاد رکھنا میں آپ کو بتاؤں گا اس میں سے صورت مسکرہ میں ابو الموتقی جگہ ہے جد الموتق ہو تو محجوب ہوگا غیر مفتابی جو ہے طرفین اندر موتقی ہوتے ہو ابو الموتق جد الموتق محجوب ہوگا مفتابی یہ اس کو ہم نے یہ جو تھا یہ اس کے ساتھ ہے اسو بیس سبب بھی کے ساتھ ہے اور یہ اب ہوتا نہیں ہے کیونکہ غلام ختم ہو چکے ہیں بالکل یہ والی چیز تو اب کیا ہوگی ہے ویسے بھی اس کی کیا ہو چکی ہے چھٹی ہو چکی ہے کیونکہ غلام ہو رہی نہیں ہے حصے متعینہ کے دو طائفے ہیں نصف روبصومت سلسان سلسو سدس یہ آپ نے سراجی میں ایسی کیا تھا دو طائفے بنائے تھے اگر مسئلہ میں صرف ایک طائفے کے حصے تو مطلع اس سے بنے گا جس کا مخرج زیادہ ہوگا دونوں کا اختلاعات ہو تو اختلاعات نصف رکل لیکن آپ کو ہم نے کیا کی ہے لسی ایم کے ذریعے سے حل کیا ہم نے لسی ایم کے ذریعے کیا ہم نے طائفوں شائفوں کی بات نہیں کی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اس میں سے کرو ٹھیک ہوگی جنابی علی اب آج جناب الباب السالس آگیا پہلا سبق آگیا مناسخہ کا بیان اچھا مناسخہ ہوتا کیا ہے اس کی بھی ہمیں ضرورت عمومی طور پہ ہم اس طرح مسئلہ حل کرتے نہیں اچھا فتوے کے اندر کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ اس میں گربڑ کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں مناسخہ کے اندر مناسخہ کے اندر کیا ہو جاتے ہیں گربڑ کے چانس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کہ اس میں سے جو ہے نا زیادہ چانس میں آپ کو بتاؤں گا وہ ایک ہمارے جو تھا میرا شاگرد دی ہے اس نے فتوہ لکھا تو یہ مناسخہ کا مسئلہ حل کیا اس نے مناسخہ کے ذریعے سے حل کیا جب مناسخہ کے ذریعے سے حل کیا تو ایک دو مفتی حضرات نے اس پر دستخط بھی کر دیئے ٹھیک ہے تو میرے پاس آیا جس وقت وہ اس پر دستخط کرنے کے لیے کہ جی دستخط کرنے کے لیے جو ہے تو میں نے جب دیکھا تو مجھے شک پڑ گیا کہ میں نے کہا یہ تو غلط ہوا ہوا یہاں پہ پھر میں نے اس کو بلایا طالب علم کو کہ میں نے کہا کہ ادھر آؤ دیکھو جو ہے نا اس میں سے کیا ہے وہ ہے تو وہ واقعی کیا تھی اس میں غلطی تھی تو اس میں غلطی کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں بعض دفعہ جو چیک کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کا بھی کیا نہیں ہوتا وہ بھی اس کا بھی دھیان نہیں جاتا اس چیز کی طرف جو ہے تو غلطی کا چانس رہتا ہے اس میں سے ٹھیک ہے نا تو مناسخہ لیکن میں آپ کو پڑھاؤں گا تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ ہے کیا حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں جائدادیں تقسیم ہی نہیں ہوتی مناسخہ اصل میں آتا ہی اس وقت ہے کہ جائداد تقسیم نہیں ہوئی آگے میت کے جو وارث تھے ان کی بھی کیا ہوتی گئی چھٹی ہوتی گئی مطلب چھٹی ہونے کا مطلب کیا ہے علمیہ کو پیارے ہوتے گئے ٹھیک ہے نا علمیہ کو پیارے ہو گئے پھر آگے جو وہ تھا وارث تھا تو اس کو وہ بھی پیارا ہو گیا پھر وہ آگے پھر پیارے تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے حصہ ملے بغیر ہی کیا ہو رہے ہوتے ہیں علمیہ کو پیارے ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ یہاں پہ مناسخہ آ جاتا ہے پھر پھر وہاں پہ مناسخہ آتا ہے اچھا جی تو اب اسی کی تعریف دیکھتے ہیں کہ کیا آہور کہہ رہا ہے اگر کوئی وارث تقسیم شریف سے قبل فوت ہو جائے تو اس کا حصہ اس کے ورثہ کی طرف منتقل کر دینے کو مناسخہ کہتے ہیں اگر کوئی وارث تقسیم شریف سے قبل فوت ہو جائے یعنی تقسیم نہیں ہوئی ہے اور وارث صاحب خود کیا ہو گئے ہیں علمیہ کو پیارے ہو گئے ہیں تو اب اس کا جو حصہ اس کو ملنا تھا نا وہ اس کے ورثہ کو دینا ہے دیکھیں نا آگ شریعت میں کچھ نہیں ہے اچھا ہے شریعت میں آگ کچھ نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے آگ کرنا دیکھیں نا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے کسی کو وہ کر دینا محروم کر دینا یہ جائز نہیں ہے آگ شریعت اور بندہ آگ نہیں ہوتا کبھی بھی اگر کوئی وارث تقسیم شریف سے قبل فوت ہو جائے تو اس کا حصہ اس کے ورثہ کی طرح منتقل کر دینا کو مناسخہ کہتے ہیں مناسخہ کے لئے دو کام کرنے ہوتے ہیں اول مسئلہ بنانا دوسرا ضرب دینا مسئلہ بنانا اور دوسرا کیا ہوتا ہے ضرب دینا یہ ہے بڑے مزے کی چیز ہے چھا ہے یہ بڑے مزے کی چیز ہے مناسخہ بہت مزا آتا ہے بندے کو لیکن طریقے کے ساتھ چلائیں گے تو تب مسئلہ بنانا اور ضرب دینا پھر ہر ایک میں دو کام مسئلہ بنانے کا پہلا کام یہ ہے کہ میئت اول کا مسئلہ ویرہ بنایا جائے پہلے میئت اول جو بندہ پہلے فوت ہوئے پہلے اس کا مسئلہ بناو دوسرا کام یہ ہے کہ مئیت سانی کا مسئلہ ویرہ بنائی جائے پھر مئیت سانی جو بندہ جس کو حصہ مل رہا تھا وہ بھی فوت ہو گیا پھر مئیت سانی کا مافل ید لکھ کر مافل ید کا مطلب ہے اس کو کیا ملا تھا اس کو مئیت سے مییت اول سے کیا ملا تھا لکھ کر مافل ید لکھ کر مافل ید مسئلہ سانی کے درمیان نسبت دیکھی جائے مافیل ید اور مسئلہ ثانی کے درمیان نسبت دیکھی جائے گی کونسی ہے اگر نسبت توافق کی ہو تو مافیل ید کے وفق کو لے کر مجید ثانی کے ورسہ کے سحام میں زرد دی جائے گی اور مسئلہ کے وفق کو لے کر مجید ثانی کے ورسہ احیاء کے سحام اور مسئلہ زرد دی جائے گی حاصل زرد مسئلہ تو مسطین ہوگا پھر دونوں مجید حلاثہ المبلغ الاحیاء کے عنوان سے لکھا جائے گا کوئی سمجھ نہیں آئی کوئی سمجھ نہیں آئی اب اس لئے سمجھ نہیں آئی کہ یہ آپ جب حمل کریں گے تب سمجھ جائے گی مناسخہ میں آپ نے یہ کرنا ہے بس یہی بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے ہر میت کا نام لکھنا ہے مزے کی بات یہ ہے مناسخہ میں کیا کرنا ہے آپ نے ہر میت کا نام لکھنا ہے خلافر صرف نام لکھے جاتے ہیں معافیل ید کنائے اس کے حصے سے تفیفاً اس کو لیے لکھتا ہے تمام اس کے لائے ہواسن سے سبعال رب ست رکھے ہیں شماعی عمل کا طریقہ جدری کا جزید ہے اچھا جی یہ میرے حیال میں پھر ہم کل کریں گے یہاں سے ہم بنائیں گے پھر آپ پتائیں گے یہ کیا ہو گیا یہ جو یہ ہے نا یہ قبر میں پہنچ گئی ہے بیٹی صاحبہ یہ کیا ہوا تھا خامن پہلے بندہ فوت ہوا ہے ایک بیگم تھی بیٹی تھی اببہ جی اور امہ جی تھے ہوا یہ کہ جائدات تقسیم نہیں ہو یہ بیٹی صاحبہ کریمہ صاحبہ کیا ہو گئی ہے کریمہ صاحبہ بھی کیا ہو گئی ہے ان کی بھی کیا ہو گئی ہے پھر چھٹی ہو گئی تو اس کو قبر میں ڈال دیا اس لئے کیا کر دیا ہے یہ ڈال دیا ہے کریمہ صاحبہ کو تو یہ کریمہ کی بھی چھٹی ہو گئی تو پھر کریمہ کی بھی جائدات تقسیم کریں گے پھر کریمہ کی اولاد کو نا ملنا ہے اس میت کے حصوں میں سے کیا کیا اس کو آ رہا تھا تو وہ ہم بنائیں گے یہ ہم انشاءاللہ کل کریں گے اور یہ بڑا سو ہے آپ کو کوئی وہ نہیں ہے بس اس میں سے تھوڑی سی نسبتوں کو دیکھنا ہے کہ نسبت کون کون سی ہے اور کوئی مرٹیپلیکیشن کیسے کرنی ہے بس اس میں سے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ آپ کا مناسخہ پورا باب جو ہے وہ ایسے ہی حل ہو جائے گا دیکھیں نا یہ جو انشاءاللہ یہ کل کریں گے اس کو پر انشاءاللہ ٹھیکو گئی